جوب سرچوٹوپ چینل میں آپ کا سواگت ہے آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آرمی وارڈ سائیکہ جو پروفائل کے بارے میں ابھی فیلال میں اوارڈ سائیکہ کی بہت ساری ویکنسیز آؤٹ کی گئی ہیں پہلے بھی اور فیلال بھی ابھی بہت ساری ویکنسیز ابھی رننگ میں ہیں جن کا فورم آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور شاتھ میں ہی دوسری ویکنسیز اور بھی آگے آنے والی ہیں وارڈ سائیکہ کی تو اس ویکنسیز کے بارے میں پوری کمپلٹ جانکاری لینے والے ہیں آدھے سے زیادہ فیمیل کینڈیٹ کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کی وارڈ سائیکہ کا کام کیا ہوتا ہے ان کو شیلری کتنی ملنے والی ہے ڈریس کیسے ہوگی اور پرموشن کیسے ہوگا پوری کمپلٹ جانکاری کے بارے میں ڈوٹیج کیا ہوں گی میں زیادہ جو وارڈ سائیکہ کی ڈوٹیج کے چکر میں آدھے سے زیادہ فیمیل کینڈیٹ اس فورم کو فیل نہیں کر رہے ہیں نام وارڈ سائیکہ لکھنے کی کارن آپ کا کام کیا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے آدھے سے زیادہ کینڈیٹ جو فیمیل کینڈیٹ ہیں آپ کو کمپیٹیشن کی بات کروں تو اس میں بہت ہی کم کم کمپیٹیشن رہنے والا ہے جیسے آپ نے اسی سینٹر میں ڈرائیور کا کمپیٹیشن دیکھا تھا ویسا ہی کمپیٹیشن آپ بھی بڑھتی ہیں اس میں دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جتنے بھی فیمیل کینڈیٹ ہیں جنہوں نے ابھی تک فورم فیل نہیں کیا ہے ان کینڈیٹ کے لیے ہی میں یہ ویڈیو لے کے آیا ہوں کہ آپ کی جرور فیل کریں بہت ہی اچھی پوشٹ ہے یہ جس میں بہت ہی کم کمپیٹیشن اس میں رہنے والا ہے جو بھی یہ دیا اپلائی کیا ہے یا جو بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بلکل آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں بہت ہی اچھی جوب ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ جانکاری اس ویڈیو میں لیں گے تو آپ کمپلیٹ دیکھیں ساتھ میں جو ایمیچ بغیرہ میں یا ڈیفینس کی جو بھی کمانڈ وائز ایم سی میں ویکنسیز نکل رہی ہیں چاہے ٹریرز مین کی ہو چاہے وارس ایکا کی ہو چاہے فیلال کتنی بھی ویکنسیز جو آؤٹ کی گئی ہیں انہوں نے آپ کو اگست میں دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو جتنے بھی کنڈیٹ جنہوں نے بھی ایم سی کے کوئی بھی فرم اپلائی کیا ہے کمانڈ وائز جو ویکنسیز آؤٹ کی گئی تھی جنس میں ہنڈریٹ روپے کا پوشٹل اوڈر لگایا ہے ان ویکنسیز کا پوری ویکنسیز تھی وہ پوری آپ کی ایم سی میں آرمی میڈیکل کور کی ویکنسیز تھی ان کے ایڈمیٹ کارڈ جلدی آپ کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں سبھی کی ویکنسیز کے اور ساتھ ہی جو وارس ایکا کی ویکنسیز ہیں ان کے لیے کمپیٹیشن تو پلکلی کم رہنے والا ہے اس میں بہت کم فرم اپلائی ہوئے ہیں بہت اچھی ویکنسیز آؤٹ کی گئی تھی اور بڑی ویکنسیز مطلب اچھی پوشٹ پہ ویکنسیز آؤٹ کی گئی تھی کہیں 50 پوشٹ پہ تو کہیں آپ کی 80 پوشٹ پہ تو کہیں آپ کی 30 پوشٹ پہ ویکنسیز آؤٹ کی گئی تھی تو ان پوشٹ پہ جس نے بھی اپلائی کیا ہے یا اپلائی کرنا چاہتا ہے بلکل جو بھی ویکنسیز ابھی پرجینڈ میں چل رہے ہیں اس کے بارے میں بھی چرچہ کریں گے جو کی آپ اپلائی کر شکتے ہیں ڈوٹیج ڈوٹیج کے بارے میں سب سے پہلے میں بات کرنے والا ہوں ڈوٹیج میں میں پہلے بتاؤں گا آپ کو ملیٹری اسپطال میں آپ کی ڈوٹیج رہتی ہے جو سینک اسپطال بولتے ہیں سینک اسپطال میں جو بھی سینک ہیں اور جو بھی افسر ہیں جو بھی سینہ کے ان کی فیملی اور خود کو آپ کو وہاں پہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ملتا ہے تو وہاں پہ ہی آپ کی ڈوٹی رہتی ہے جو بھی آپ کی افسر ہے اور جو سینک ہیں ان کی فیملی جو بھرتی ہوتی ہیں کسی بھی پرکار سے چاہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے آئے چاہے وہ کسی بھی پرکار سے آپ کے پاس آتے ہیں جو سینک اسپطال میں وہاں پہ آپ کی ڈوٹی رہتی ہے ڈوٹی میں آپ کا رہتا ہے اٹینڈر کی ڈوٹی رہتی ہے وارڈ سائیکہ کا ارث ہے اٹینڈر اے اٹینڈر جو بھی پیشنٹ ہوتا ہے جو بھی فیملی جو آتی ہیں سینک اسپطال میں جو بڑھتی ہوتی ہیں ان کا اٹینڈر آپ کو رہنا ہوتا ہے اٹینڈر کا کام مہین رہتا ہے جیسے کی آپ کو وہاں پہ آپ کا کسی بھی پرکار کی ان کی فائل لے کے آپ کو کاؤنٹر تک پہنچانا اس کے بعد میں آپ کا کام رہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کھانا کھلانا دوائی پلانا جو پیشنٹ ہے ان کو کھانا کھلانے سے لے کے دوائی پلانے سے لے کے کسی بھی پرکار کی یہ دی پیشنٹ کی کوئی ہلپ ہو مہین کام ہوتا ہے اس کے بعد میں دوسرا کام کسی بھی ایک روم سے پیشنٹ کو دوسرے روم تک سپٹ کرنے کا کام آپ کا رہتا ہے تیسرا کام یہ دی پیشنٹ کہیں باہر گمنا چاہتا ہے یا کہیں اس کو گمانے کے لیے باہر لے کے جانا ہے تو پیشنٹ کے ساتھ آپ کو رہنا اٹینڈر کے روپ میں ایک کا اس کا کام رہتا ہے یہ ڈوٹیز مہین ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں باقی کی آپ کی ڈوٹیز بات کریں تو کی جو بھی پیشنٹ ہے اس کے ساف سفائی کا دھیان رکھوانا کسی بھی جو بھی سفائی کرمچاری آتے ہیں وہاں پہ ان سے ٹائم ٹو ٹائم ساف سفائی کروانا اس کے بعد میں جو بھی پیشنٹ کی فائل وغیرہ ہے کمپلیٹ آپ کو ڈوکٹر سے آپ کے کاؤنٹر تک وہاں پہ جو بھی پیشنٹ کاؤنٹر ہے وہاں تک پہنچانا کمپلیٹ کام یہی ہے آپ کی ڈوٹیز میں رہتا ہے تو اس سے بلکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اے جے ٹینڈر رہیں گے آپ اٹینڈ کرنے کے پیشنٹ کو کسی بھی پرکار کی ہیلپ کے لیے باقی کی وہاں آپ سفائی کرمچاری رہتے ہیں کسی بھی پرکار کی سفائی آپ ان سے کروانے کے لیے بولنا ہوگا کہ اس پرکار کی آپ سفائی کرنا ہے کسی بھی پرکار کی آپ کی سفائی ہوگی یا کسی پرکار کی انہیں ہواں رہتی ہیں تو نرس وغیرہ کو بتانا ہے کسی بھی پرکار کی ڈوکٹر کے سمندیت یا ڈریس کی بات کرنے تو ڈریس کوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈریس کوڈ آپ کا رہتا ہے ڈریس کوڈ میں ہی آپ کو ڈوٹی کرنی ہوتی ہے آپ بھدی ڈریس نہیں ہے جو بھی میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں اسی پرکار کے آپ کے سیلری کی بات کریں تو سیلری آپ کی بیسک عیش میں اٹھارہ زار آپ کا لیول ون رہنے والا ہے اس کے بعد میں آپ کا ڈی اے مل جائے گا آپ کو چونتیس پرشنٹ پرجینٹ میں چل رہا ہے ڈی اے بڑھتا ہے سال میں دو بار آپ کو سال میں دو بار ڈی اے بڑھ جائے گا اور سال میں ایک بار آپ کا بڑھتا ہے انکریمنٹ تو آپ کا جیسے اٹھارہ زار ہے اٹھارہ زار چھے سو ہو جائے گا اس کے بعد میں اٹھارہ زار کے بعد میں ایسے چلتا رہے گا ہر سال آپ کا ایک انکریمنٹ لگتا ہے اسی ساپ سے آپ کا بیسک بڑھ جاتا ہے اس کے بعد میں ملتا ہے اچارے آپ کا ہاؤس رینٹ علاونس بولتے ہیں اس کو اس کا آپ کا ہاؤس رینٹ علاونس آپ کی شیٹی وائز ملتا ہے میں نے آپ کا دیفینس جو پروفائل میں آپ کا پیسٹ پارٹ میں آپ کو بتایا ہے کہ کون سی کون سی شیٹی میں کون سا کتنا پرشنٹ آپ کو اچارے ملنے والا ہے اس کے بارے میں پوری کمپلیٹ جان کر آپ کو بتائیے جس کی لنک آپ کو ڈسیکشن بکس میں مل جائے گی وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ٹی پی ٹی ٹی پی ٹی مطلب آپ کو جو ٹانسپورٹیشن الاونس بولتے ہیں وہ بھی سی ٹی وائز رہتا ہے سی ٹی جس سی ٹی میں آپ رہتے ہیں اسی ساب سے آپ پیمنٹ بنتا ہے بہت سارے کنڈیٹ کمنٹ کرتے ہیں کہ سر ہمارا مطلب کہاں پہ کتنا پیمنٹ ہوگا سی ٹی کے پیمنٹ کرتا ہے کون سی شیٹی میں آپ جوب کر رہے اس ساب سے آپ پیمنٹ رہتا ہے اس کے بعد 34% ڈی مل جائے گا آپ کو جو بھی ٹی پی ٹی ٹی آپ کا رہے گا اس پہ 34% ڈی مل جائے گا اس کے بعد میں سب سے بڑا اچھا اس میں بینیفیٹ یہ ہے جو بھی وارڈ سائی کا یدی جوب کریں گے ان کو آپ کو چار ہزار سو روپے آپ کو پیشنٹ کیر اللہ بولتے ہیں وہ آپ کو ملتا ہے جو کی ایم سی میں ملتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کے جو وارڈ سائی کا بگرہ ہے ان کو ملتا ہے سفائی والے بڑھے گا تو آپ اس پرکار سے پیمنٹ بڑھتا جاتا ہے ہر سال اس ساب سے آپ کا جو لگتے ہی آپ کا پیمنٹ ہے اس ساب سے بنائے اب میں نے آپ جب پور کا ایک سی چوئی کیا ہے جو کی وائی سی ٹی میں آتا ہے وائی سی ٹی میں ہے اس کا پیمنٹ نکال کے دیا ہے باقی کہ آپ جہاں جوب کریں گے وہ ہی پہ آپ جو جی سی ٹی ہوگا یا وائی سی ٹی ہوگا یا آک سی ٹی ہوگا اس ہی آدھار پر آپ کا پیمنٹ رہے گا آپ پارٹ ون دیکھ سکتے ہیں اس میں سی ٹی جو آپ کو کمپلیٹ دی گئی ہیں جس سی ٹی میں آپ جوب کریں گے اس سی ٹی کا پیمنٹ آپ پیمنٹ آپ پیمنٹ رہنے والا ہے 34% آپ دی ہے تو 620 روپے آپ دی ہو گیا اور آپ کو وائی سی ٹی میں آتا ہے جبل پور تو آپ کو اچار ملتا ہے وہاں پہ 18% آپ کا منیمم اماؤنٹ سے کم ہوتا ہے 3600 سے تو آپ 3600 روپے آپ کو منیمم ملے گا ہی ملے گا اس کے بعد میں آپ کا جو شیٹی ہے جبل پور اس کے انسار آپ ٹی 20,026 روپے آپ جبل پور جوب کرتے ہیں تو میں نے سیٹی وائز آپ کو جو آپ کی دیفینس کی جو پروفائل پارٹ ون میں سب کچھ بتا ہے وہاں سے پھر سے آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں وہاں پہ پیمنٹ کے بارے میں کمپلیٹ جان کری دی گئے کس ٹینسل لینے کی جور نہیں ہے کہ پیمنٹ یہ رہنے والی ہے اور باقی کی بینیفیٹ جو بھی ہیں وہ کمپلیٹ میں نے آپ کو ڈیفینس جو پروفائل میں تو ویڈیو ہے اس میں بتا چکا ہوں تو اس کی لنک دونوں ویڈیو کی لنک پارٹ ون پارٹ ٹو کی لنک آپ کو ڈیس ٹیکشن بوکس کے لنک مل جائے گی وہاں سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد میں آتا پرموشن پرموشن کو لے کے سب سے زیادہ کنفیوز یا سب سے زیادہ سائت بن جو کنڈیٹ رہتے ہیں تو اس کے لئے پرموشن کے لئے بات کر رہا ہوں میں پرموشن کے لئے سب سے آپ کو یہی بات رہے گی دماغ میں جنگی بھر آپ نوکری نہیں کر سکتے اس وجہ سے آپ کی دماغ میں سب سے زیادہ پروبلم آتی ہے پرموشن کی تو پرموشن آپ کا کس پرکار سے ہونے والا ہے جو پرموشن کیسے ہوگا پہلا رہتا ہے سینیورٹی سینیورٹی کے ساب سے آپ کا پرموشن رہتا ہے جیسے آپ نے آج جوئن کیا ہے کہیں بھی آپ جوئن کر رہے ہیں ایم سی تو آپ کا ایک سینیورٹی بیش سلتا ہے جس دن آپ جوئن کر لیا اس دن سے آپ کا سینیورٹی رول میں پرموشن آتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کہہ دی دوسرا آتا ہے دی پرموشن ملتا ہے تو دی پرموشن میں کیا ہوتا ہے آپ کو 5% کوٹا ملتا ہے جو اوپن بڑھتی رہتی ہے اس میں سے آپ جتنی بھی ویکنشی ہوگی جتنی بھی ایم سی رہے گی اس کا 5% لڈی سی کا 5% کوٹا آپ کو دی پرموشن کے لیے اگزام کروائی جائے گی اس میں آپ کلیر کر لیتے ہیں تو آپ کے بعد میں تیسرا آپ آپ کے پاس رہتا ہے نو سی کے لیے بات کریں تو نو ابجکشن سیٹیویٹ ہوتا ہے یہ دو سال کے بعد میں آپ کو کسی بھی بڑھتی میں کسی بھی پرکار کی UPSC یا NS SSC وغیرہ کسی میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں نو سی لے کے تیسرا option رہتا چوتھا آپ کے پاس رہتا ہے ابجکشن بیشن نکلتی ہیں نیوی وغیرہ میں ساتھ ہی آپ کے اور بہت سارے دیپارٹمنٹ ایسے ہیں جس میں ڈیپوٹیشن بیشن 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 نکلتی رہتی ہیں تو ان میں آپ کی بیشن میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ دو سال چار سال کے لیے سینئر پوشٹ پہ اور ایبجوکشن بیشن میں تو پرمانینٹ لی آپ اس دیپارٹمنٹ میں چلے جائیں جہاں آپ سینئر پوشٹ پہ سینئر ہو جائیں تو یہ آپ کے پاس اپس رہتے ہیں اس کے بعد میں میں پرموشن کی سینئر رول اور جو آپ کا دیپارٹمنٹ لی کنڈیٹ ہے اس کا لیٹر دکھا ہیں اس میں آپ کا لیٹر جو ہے آپ کے لیے جو دیپارٹمنٹ لی لی میٹیڈ دیپارٹمنٹ لی کمپیشیٹیو اگزام جو ہوتی ہے اس کے اندر میں آؤٹ کی جاتی ہیں میں نے بتایا تھا دیپارٹمنٹ لی کنڈیٹ کے لی ہوتی ہیں جو بھی دیپارٹمنٹ کے لی کنڈیٹ ہیں AMC میں only جو AMC والے میں رہنگے باقی جو آدھر دیپارٹمنٹ جہاں بھی آپ ریکروٹمنٹ میں نکل رہی ہیں وہ ہی پہ آپ کی دیپارٹمنٹ لی اگزام کروائے جاتی ہے وہ ہی رہے گا اس ساب سے آپ پرمو سن ہوتا ہے تو آپ جو وارڈ سائی کا پرمو سن لینے کی جورت نہیں ہے اور کس پرکار سے ہو سکتا ہے آپ کو بتانے والا ہوں جو داریکٹ ریکروٹمنٹ جو آپ کی 100 پوشٹ ہوں گی اس میں سے ٹوٹل پوشٹ ہوں گی وہ آپ ریکروٹمنٹ سے اس کے بعد میں 10 پرشنٹ آپ کی پوشٹ بری جو سینیٹی رول سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں دیا گیا ہے تین سال کی سرویس آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد میں سینیٹی فٹ کم بیسیس کے نام پہ ہی آپ کی پرموشن دے دیا جاتا ہے آپ ڈائریکٹ آپ کو جو بھی سینیٹی آپ کی لگتی ہے آپ سب سے سینیر ہو جاتے ہیں اور آپ کوالفیکیشن رکھتے ہیں لڈی سی کی ٹول پاس ہے اور آپ کو ٹائپنگ کا گیان ہے تو آپ کو سینیٹی بیسیس پہ ڈائریکٹ آپ کو لڈی سی بنا دیا جاتا ہے بچی پانچ پرشنٹ کی ویکنشی آپ کی پچی پرشنٹ مطلب آپ کی اس میں کنجوم ہو گئی دس پرشنٹ یہاں ہو گئی بچی پانچ پرشنٹ ہنڈرین میں سے تو جو آپ کی پانچ پرشنٹ ویکنشی جائیں وہ ہے آپ کی جو اگزام لگتی ہے اس میں آپ پہلے دی ہے ہیں آپ پہلے ساب دیا گیا کہ ٹال پاس یہ دی ہے اور اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جو بھی کنڈرین ہوں گے ٹال پاس وہ دی پارٹمنٹ لی اگزام کے لیے پاس کرتے ہیں تو آپ لگتی بن جاتے ہیں وہ جیسے بھی آپ کی ویکنشی خالی ہو جاتی ہیں اور ویکنشی کنڈیشن رہتی ہے ریگولر سرویس ہونی چاہیے اور اس کے بعد میں آپ کنڈیشن جو اگزام ہے اس کے بعد میں آپ دیکھ پرموشن ہو سکتا ہے 10% کوٹے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کون سے کون شی آپ کی امپلوئی ہیں جو آپ ڈی ایم سی میں آپ جوب کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ کر رہے ہیں یا آپ کا جوب لگنی والا ہے تو آپ کا دیکھ سکتے ہیں بار بر بوٹ و ریپیر تیلر ہیں اور وارڈ سائی کا جس کے بارے میں ابھی پورا کمپلیٹ بتا رہا ہوں وارڈ سائی کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائریکٹ آپ 10% کوٹے میں ڈائریکٹ سینیٹی رول سے بن جائیں گے اس کے بعد میں 5% یہ آپ قابلیت رکھتے ہیں اچھے سے تیاری کریں تو تین سال میں آپ ڈی سی بن جائیں گے اور آپ کو ٹین سی لینے کی جورت نہیں ہے 10% کوٹے میں آپ ڈائریکٹ بن سکتے ہیں تو آپ 5% کوٹے میں آپ کو ڈی پارٹمنٹ دے کے آپ وہاں سے آؤٹ ہو سکتے ہیں وارڈ سائی کا سے سی دھا ڈی میں اور آپ بلکل بھی آپ کے پڑے لکھے نہیں ہے اس کے بجے سے وہ ہی پہ ہیں ابھی تک آپ کا سینی بھی نہیں چل پائے ہے تو آپ جو ان کریں گے نئے کنڈیٹ ہیں وہ دیپارٹمنٹ لی کنڈیٹ وہ ہی رہیں گے بس only اس میں آپ کی ٹوٹل جتنی بھی الڈی کی جتنی بھی ویکنسی نکلتی ہیں ان کا promotion کا system رہتا ہے جتنی بھی آپ trades نکلتی ہیں چوکیدہ دفتری گنیسٹر operator سب کا سیم سیم ہی process رہتا ہے 5% اور 10% کا دفتری گنیسٹر operator messenger وغیرے کا بھی same to same ہی all india جتنی بھی defense کی سیولین کی ویکنسی نکلتی ہیں ان میں same process یہ رہتا ہے کے بعد میں آتا ہے سب سے زیادہ دماغ میں جو female candidate کے transfer کا جیسے کہیں آپ candidate job کر رہے ہیں آپ جبل پور میں رہنے رہنے راستان ڈلی کئی بھی ہریانہ کے سیڈ کے ہیں تو transfer کے لیے کیا ہوگا اس کا complete آس میں چان کر لینے والے ہیں آپ کا آل انڈیا میں کہیں بھی transfer ہو سکتا ہے only defense کی کتنی بھی department ہو لیکن آپ کی وائی 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 جس میں آپ کو دو سال کا کوئی بھی انتظار نہیں کر نا ہے یہ دی ڈلی کے ہیں اور آپ کا نمبر آگیا کولکاتا میں تو جو بھی کھنڈیٹ کوئی ڈلی کا ہے اور یا کوئی کھنڈیٹ ڈلی میں جوب کر رہا ہے تو آپ دونوں آپ میچول ٹرانسپر کر شکتے ہیں جیسے کہ دلی والا آپ یہاں پہ کولکاتا میں چلا جائے گا اور کولکاتا والا جو کھنڈیٹ ہے دلی میں آ جائے گا تو مطلب جہاں آپ جوب کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ ایک دوسری کی انٹر چینج کر شکتے ہیں جہاں کے آپ رہنے والے ہیں تو ایسا کوئی بھی دککت نہیں ہے میچول ٹرانسپر کے بہت ہی گروپ بنے ہوئے ہیں ان میں آپ کو ایڈ کر دیں گے یا آپ جوب لگ جاتے ہیں کوئی بھی انٹر جوب لگ جاتا ہے تو میچول ٹرانسپر کے ہمارے گروپ بنے ہوئے ہیں ان میں ایڈ کر دیں گے وہاں پہ کمپلیٹ آپ یا کسی کا جیسے پتی کہیں دوسری جگہ جوب کر رہا ہے تو وہ رہتا آپ کمپلیٹ ہونا پڑے گا وہاں پہ دو سال کمپلیٹ ہونے کے بعد میں ہی آپ کا ٹرانسپر بھر سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ کمپلیٹ ہوتے ہی آپ ٹرانسپر کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جس میں میڈیگل گراؤنڈ یہ دی آپ کے مات پتہ کسی یا جو بھی پرکار کی بیماری سے گرست ہیں تو آپ وہاں پہ یا کسی بچے کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ ٹرانسپر لینا چاہتے ہیں یا دوسرا آپ کا ہجوینڈ یا رہتے ہیں ان کے میں آپ کا رول رہتا ہے اس میں ہجوینڈ وائپ آپ پہ ٹرانسپر کرنے کے لئے رول رہتا ہے وہاں پہ جا سکتے ہیں اس کرنے پڑیں گے اور آپ کا ٹرانسپر ہو جائے گا جہاں آپ لینا چاہتے ہیں جس جگہ پہ آپ لینا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ کی پوسٹ ہونی ضروری ہے یہ میچول ٹرانسپر میں آپ ایک دو سال سے پہلے بھی آپ اپلائی کر سکتے میچول ٹرانسپر اور وہاں پہ ٹرانسپر ہو جائے گا تو یہ ٹینشنل ملکل لینے کی جورت نہیں ہے کہیں بھی آپ آل انڈیا میں فورم اپلائی کریے کیونکہ بہت سارے جو فیمیل آپ جوب کے لئے اپلائی کریے بہت اچھی پوشٹ ہے کمپیٹیشن جو آپ کا بات کریں تو بلکل آپ کمپیٹیشن رہنے والا ہے بہت اکم فیمیل کنڈیٹ اس میں اپلائی کرنے والے ہیں ویکنسی بھی بہت اچھی ہیں آپ کی ہر جگہ 50 یا 30 سے ابو ویکنسی اس کا اپلیکیشن فورم میرے سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے دیکھ سکتے ہیں پھلال اب وہی ویکنسی آپ کی وارڈ سائکا کے لئے وہ لگو ہیں وہاں پہ آپ نکلی ہوئی ہیں وہاں پہ آپ پہ پہ نکلنے والی ہیں ان کے لئے بھی اپ ڈیٹ کرتا رہو ہوں اور کسی بھی فیمیل کینڈیٹ کا ٹانس پر سے سماندیت لے یا وارڈ سائکا سے سماندیت کسی بھی پرکار کا کوئی کوئی سن ہے تو بے جیجک آپ ٹیلی گرام پر 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 میسیج کر سکتے ہیں کمیٹ بوکس میں کمیٹ کر سکتے کمپلیٹ ڈرنے کی بلکل بھی جورت نہیں ہے جو بھی وارڈ سائکا کی بہت اچھی ہوتے ہیں ڈیفین میں کئی پر میسیج میرے پاس آتے ہیں تو بلکل سیف ہے وہاں پہ آپ کی جو جو کرتے ہیں جو فیمیل امپلوئی ہیں جو امیچ میں آپ کے ابھی بھی فیلال امپلوئی میں جوب کر رہے ہیں تو آپ کو بلکل ڈرنے کی جورت ہی ہیں آپ پہ بہت سارے فیمیل امپلوئی ابھی جوب کر رہے ہیں آپ کو الگ سے آپ کو نہیں رکھا جائے گا کہیں بھی سب کچھ فیش لیٹی رہتی ہے فیمیل جو امپلوئی رہتی ہے ان کے لیے تو آپ کو بلکل بھی کوئی بھی پروبلم کیونکہ ابھی کسی بھی جو وار سائی کی ویکنسی جو آؤٹ کی گئی تھی تو اس میں کسی بھی پرکار کا ابھی اگزام نہیں ہوا کسی بھی ویکنسی کا ایڈمیٹ کار ابھی تک نہیں آئے لیکن آپ کو اگلے من تک سب ایڈمیٹ کار دیکھ ملنے والے ہیں تو اس کی اگزام کی تحریف کی لیے بہت ضروری ہے ابھی جو بھی کنڈیٹ ہیں اگزام کی تحریف سٹارٹ کر دیں تو اگزام میں کیا کیا رہے گا جو آپ 25 نمبر کی رہنے والی ہے جس میں آپ 25 نمبر رہے گا اس کے بعد میں جو انگلیس لینگ وی جب آپ کی 50 نمبر کی رہے گی اس کے بعد میں نمبر آپ کے 25 نمبر کے رہے گے تو آپ دیکھ سکتے بانسواری بھی بھی کٹ جاتے ہیں یہ صحیح کے ساتھ ساتھ پورے questions بھی آپ غلط کر سکتے ہیں تو آپ منس مارکنگ کے ساتھ دیماغ میں لے اس کی تحریح کر سکتے جس پہ لنک آپ مل جائے گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں complete اس کی آپ کا topic وائز پوئنٹ سب کچھ کلیر کیا ہو ہے تو وہاں سے آپ جا کے دیکھ کمیٹ بکس میں ضرور کر مہینٹ کریں کسی بھرتی کا وارڈ سائکہ کا ایڈمیٹ کارڈ آتا ہے تو کمیٹ بکس میں کمیٹ کریں اس کی پوری ہیلپ کے جائے جیتنا بھی سیلیبس کے ٹوپک آپ کو نیو آپ کو اپ ڈیٹ کروائے جائیں گے ٹیلیگرام گروپ میں جو بھی ویکنس آؤٹ کی گئی ہیں کسی میں اٹی اٹ پوسٹ آئیں کسی میں فیفٹی سکس پوسٹ آئیں سبی میں آپ کے کنڈیٹ کے فرم بہت ہی کم گئے ہیں آپ مان لیجیے کہ آپ کی میرد جو کمپیٹیشن ہے وہ بہت ہی کم رہنے والا ہے تو آپ اپنی تیاری میں جھوڑ جائیں بہت تیاری سٹارٹ کر دیں اپ اتنا ہلکی سی مطلب ایک بہار کی ویکنس ہوتی ہیں ان میں سے لے کے آپ نورمل تیاری بھی اچھے سی تیاری کر لیں سیونٹی مارک سے آپ لے آتے مطلب ٹوٹل میں سے ٹوٹل مارک بھی آپ لے کے آتے ہیں تو آپ کے چانس بن جاتے ہیں جوب لگنے کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو 50% مارک بھی نہیں لہ سکتے تو اس کے لئے پھر تو آپ کیا کہ جائے پھر جتنے بھی اپنی تیاری میں جھوڑ جائیں کسی بھی پرکار کی سمندیس ٹوپک